بس اس میں ایک بات یہ بیان کرنی کہ الحمد ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا اس کا استحباب خاص طور پر نماز جماعت کے سلسلے میں کہ جب پیش امام جیسے الحمد کا سورہ ختم کرتا ہے تو معمومین جو ہیں وہ ان کے لیے اس کا استحباب ثابت ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ سب الحمدللہ رب العالمین کہیں جس طریقے سے جب پیش امام یا مثلا خود آپ بھی اگر پڑھ رہی ہوں سورہ توحید وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ جیسی کہہ کے آپ نے ختم کیا اس کے بعد قَزَالِكَ اللَّهُ رَبِّ یا صرف قَزَالِكَ اللَّهُ پڑھنا یہ بھی مستحب اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کیا یہ اضافہ نہیں ہے سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا تو آغاستانی نے بھی اور دیگر مراجعہ کا جواب بھی یہی کہ الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا یا قَزَالِكَ اللَّهُ رَبِّ قُلُهُ اللَّهُ کے بعد کہنا یہ معتبر روایتوں کے اندر آیا ہے اچھا پھر پوچھا کہ اگر یہ ایسا ہے تو ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ اس کے بعد ربنا لکل حمد کہتے ہیں تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ جملہ تو آغاستانی نے فرمایا کہ یہ مرسلہ روایت میں یہ آیا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے البتہ کوئی ذکر خدا کی نیت سے ربنا لکل حمد کہہ بھی دے تو اس سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا پھر ایک سوال فوراں یہ بات پوچھے گئے کہ تو کیا پھر اس کا مطلب ہے پھر آمین کہنے میں کیا مزائقہ جب اتنی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں تو آمین بھی تو ایک دعایہ ایک جملہ ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ دعا کی قبولیت کے لیے کہا جا رہا ہے جملہ کہا کہ مسئلہ اس کے اندر یہ آمین کہنے سے کیوں نماز باطل ہوتی وہ اس وجہ سے کہ اس میں نس آگئی ہے واضح حدیث میں جملہ منع کیا گیا ہے کہ آمین نہ کہا جائے ورنہ یہ مبتلے نماز اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہنے کی اجازت تھی اس وجہ سے آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی اور ایک چیز بس میں اور بتا دی جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرات کی کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ہم سجدہ صحب کر لیں گے بعد میں کیا فرق پڑتا ہے اگر غلطیوں کے اوپر ہی تو سجدہ صحب ہوتا ہے نا تو ان کے لیے بہرحال یہی ہے کہ نہیں آپ کو اپنی قرات صحیح کرنی پڑے گی اور سجدہ صحب اس کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے اچھا آپ دیکھئے کہ سورہ الحمد جیسی ختم ہو اس کے پڑھنے کے بعد کیا کر اس میں آیت اللہ خامنائی بھی شامل ہو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین چاہے فرادہ نماز ہو چاہے جماعت سے پیش امام نے ختم کی ہو الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے آقے خامنائی باقاعدہ ان کا ایک استفتہ بھی ہے جو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوش اس فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے اس کے جواب میں کہ مذکورہ صورت میں بھی مستحب ہے یعنی جماعت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے پیش امام اگر سورہ الحمد کو ختم کرے تو مقتدی الحمدللہ رب العالمین کہیں اور فرادہ نماز میں آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے البتہ آغشستانی فرماتے ہیں کہ اس کا استحباب فقط مقتدیوں کے لیے اس وقت ہے کہ جب امام جماعت سورہ الحمد کو ختم کرتا ہے اچھا وہ بھی سب لوگ آہستہ سے کہیں الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہاں عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں پیش امام کے ختم کرنے کے بعد بہت تیز آواز میں سارے مقتدی کے پیش امام سے بھی ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے بہت زور سے کہتے ہیں تو اس سے جماعت کا ثواب بھی کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے اور آہستہ سے یہ جملہ کہا جائے تو البتہ اگر فرادہ نماز میں بھی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بھی کہتے ہیں اگر الحمدللہ رب العالمین تو بہرحال اس سے نماز تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مصلہ اصلا نماز جماعت کا ہے فرادہ نماز کا مصلہ نہیں ہے لیکن جیسے کہ آپ نے آیت اللہ خامنہی کا سنا کہ وہ اجازت دیتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ایک سورہ ختم ہونے کے بعد جیسے اگر الحمد کے بعد آپ نے سنا کہ یہ کہا جائے اسی طرح سے سورہ الہ واللہ احد اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ایک جملہ کہنا مستحب ہے قذالک اللہ ربی یا قذالک یا قذالک اللہ ربونہ یہ مختلف آپ نے ہو سکتا ہے کبھی نماز جماعت پڑھی ہو تو اس کے اندر یہ جملے جو ہیں وہ آتے ہیں البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ فقط اور فقط کسی اور سورے کے لیے نہیں ہے صرف اور صرف سورہ توحید کے بعد پڑھنے کا جملہ ہے قذالک اللہ ربی یا قذالک یا قذالک اللہ ربونہ یعنی کہ جیسا اس سورے کے اندر صفات پروردگار بیان ہوئی ہیں وہ ویسا ہی ہے قذالک کے معنی ہیں کہ وہ ویسا ہی اچھا یہ اچھا اسی طرح سے تشہود کے بعد ابھی تشہود کی گفتبو نہیں آرہی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی چیز ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد کچھ مستحب اسکار ہوتی ہیں جیسے خود تشہود کے اندر ہے کہ یہ جملہ کہنا عام طور پر تشہود کے اختتام پر یہ جملہ کہنا مستحب بھی ہے اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے غیر شیعہ حضرات وہ سورہ الحمد کو اختتام پر وہ آمین کہتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں آمین کہنے سے مبتلات نماز میں سے آمین کہنے سے نماز ہی باطل ہو جاتی تو دماغوں میں بہت سارے لوگوں کی سوال آتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کا سورہ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا کہا یہ بھی گویا آپ نے اضافہ کیا سورہ توحید ختم ہو گئی تھی آپ نے قضالک اللہ ربنا یا قضالک اللہ ربی یا قضالکہ کہا وہ خود ایک اضافہ تھا اسی طریقے سے تشہود ختم ہو گیا تھا تو آپ نے وَتَقَبَّلْ شَفَاقَتَهُ وَرْفَعْ دَرَجَتَا کہا یہ بھی آپ نے اضافہ کر دیا تو اگر انہوں نے آمین کہہ بھی دیا تو اس سے نماز کیوں باطل ہو رہی تو دیکھئے یہ بات یاد رہے کہ یا مثلا جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر شیعہ بھائی وہ ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں جیسے ہم قضالک اللہ ربی کہتے ہیں وہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کہنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی تو پھر آخر آمین کہنے سے کیوں باطل ہو جارہی تو یہ بات فرماتے ہیں علماء کہ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی اضافہ تھا اضافے کی وجہ سے باطل ہو رہی ہے نماز آمین کہنے سے اس وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے کیونکہ الگ سے روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے باقاعدہ پیغمبر اسلام نے آمین کا لفظ ذکر کر کے منع کیا ہے کہ آمین مت کہو منع کیا اس سے اسی طریقے سے ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام نے فرماتے ہیں انہوں نے بھی منع کیا کہ آمین مت کہو تو یہ اس وجہ سے منع ہے کیونکہ کسی اس وجہ سے منع نہیں تھا کہ کوئی زیادتی ہو رہی تھی اس کی بحث نہیں ہے فیلال اس وجہ سے کہ الگ سے روایت میں آمین کے لفظ کو مبتلے نماز شمار کیا گیا یعنی آمین کہنے سے منع کیا گیا اس وجہ سے آمین کہنے سے اور جو نماز باطل ہوتی ہے جبکہ دیگر اور جو ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین کہنا یک ذالک اللہ ربی کہنا یاد بتقبل شفاعتہو یہ سارے جملے روایات کے اندر الگ سے آئے ہیں کہ یہ کہے جائیں تو انسان تو حکم کا بندہ ہے نا جو پروردگار کی طرف سے حکم اس کو ملا ہے کہ اس کے بعد یہ پڑھو تو وہ پڑھے گا جہاں منع کیا جائے گا وہ اس سے رک جائے گا ورنہ یہ بات تو ثابت ہی ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں اسکار ہیں یا قرآن ہے وہ نماز میں کسی بھی جگہ پڑھا جا سکتا ہے بشرت ہے جو قیرات واجب ہے یا جو ذکر واجب اس میں کوئی تعتل پیدا نہ ہونے پائے ان چیزوں کو کرنے کی اجازت ہے تو یہ جو تمام جملے ہیں کذالک اللہ ربی یا الحمدللہ یا جو اور جملے ہیں سب معتبر روایات کے اندر آئیں اور معتبر روایات میں منع کیا گیا ہے آمین کہنے سے اس وجہ سو سے نماز باطل ہوتی ہے البتہ یہ جو کہا مرسل روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی نماز میں لیکن بہرحال کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا یا صرف کذالک بھی کہا جا سکتا ہے وہ ایک مرتبہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہنا آغاستانی فرماتے ہیں یا ایک دفعہ کہا جائے یا تین دفعہ کہا جائے یا مستحب ہیں البتہ آغاستانی فرماتے تھے کہ ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی ہے استہباب کے لئے تو بہتال الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ آغاستانی کے نزدیک اور جیسے کہ آقا خامنائی کا پرادہ میں بھی کہہ سکتے ہیں موسیقا موسیقا